بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جیسا کہ آج کل بڑا ہوت ٹاپک ہے جولائی کے اندر پیاس کی کارسے ریلیٹڈ تو میں نے پہلے ایک ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو سارا طریقہ سمجھایا تھا کہ ہم جو اس سال دو ہزار چوبیس کے اندر نرسیز تیار کر رہے ہیں سندھ کے اندر سے ہم نے تیار کروائی سرگودہ کے اندر ہم تیار کر رہے ہیں وادیہ سون کے اندر ہم تیار کر رہے ہیں تو لگانی کیسے ہے وہ سارا طریقہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا اب یہ دوسری ویڈیو ایک اپ ڈیٹ آپ لوگ سمجھ لیں کہ جو آج سے تقریباً چھے سے سات دن پہلے ہم نے بیج لگایا تھا اس کی کیا سیچویشن ہے اس کی کیا پروگرس ہے میں آج دوبارہ بیزٹ کے لیے آیا تھا تو ما شاء اللہ بہت ہی زبردست قسم کی جرمینیشن اور جس سپیڈ سے یہاں پہ گروتھ ہو رہی ہے وہ کمال ہے اور یہ سارا کمال جونسا ہے وہ یہاں کے موسم کا یہاں کے زمین کی زرخیزی کا ہے کیونکہ ان پہاڑی علاقوں کے اندر جو منرلز موجود ہیں وہ انسانوں کے لیے پانی کی صورت کے اندر بہت اچھے ہیں اور کراپس کے لیے دوسری جو ان کے نیوٹنٹس ہیں اس کی صورت میں یہ اتنی تیز گروتھ کروا رہے ہیں جو کہ ہمارے نیچے والے علاقوں میں پاسیبل نہیں ہیں اور ایک بڑا کردار ہوتا ہے یہاں کے موسم کا کیونکہ بہت زیادہ سخت نہیں ہے بہت زیادہ ہارش نہیں ہے حبس بہت زیادہ نہیں ہوتا جس کی وجہ سے یہاں پہ گروتھ بہت اچھی ہے تو ابھی آپ کو میں قریب لے کر جاتا ہوں اور وہاں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس وقت ہماری گروتھ کیسی ہے تو یہ جو نرسیز آپ دیکھ رہے ہیں یہ تقریبا ہم نے تیس سے پینتیس بیٹس جونسے ہیں یہ لگائے تھے تقریبا انیس تاریخ کو اور آج ماشاءاللہ ان کی آپ جرمینیشن چیک کریں ان کی گروتھ چیک کریں میں انگلی ساتھ رکھ کے آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ ایک ایک دو دو انچ کا پیاز جونسا ہے وہ ہو چکا ہے ایکزیکٹ دو سے تین دن کے اندر ہماری جو کراپ ہے اس کی جرمینیشن ہو چکی تھی سیڈ ماشاءاللہ بہت اچھا جرمینیٹ ہوا اچھا اس کے اندر ایک چیز جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں آپ بھی اس کو نوٹس کریں گے کہ بعض جگہوں پہ جرمینیشن پہلے ہوئی بعض جگہوں پہ جرمینیشن بعد میں ہوئی تو یہ آپ جہاں پہ جرمینیشن زیادہ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ اونچی جگہ ہے جہاں پہ جرمینیشن آپ کم دیکھ رہے ہیں وہ جگہ پانی کے اندر ڈوبی رہی اب جیسے یہ جگہ ہے یہ پانی کے اندر ڈوبی بھی تھی یہاں پہ جرمینیشن کم ہے یہاں پہ جرمینیشن جونسی ہے وہ زیادہ ہے تو ضروری چیز یہ ہے کہ جب آپ سیڈ لگائیں کوئی بھی ہو تو زمین کے لیول ہونا بہت زیادہ ضروری ہے ورنہ جس کے اوپر مٹی زیادہ آئے گی یا جہاں پر پانی زیادہ کھڑا ہوگا وہاں پر آپ کی جرمینیشن لیٹ ہو سکتی ہے جیسا کہ اس سے پیچھے والی کیاری کے اندر دیکھیں گے تو جرمینیشن ماشاءاللہ پوری ہے یہاں پر جرمینیشن تھوڑی سی کم ہے یہ انیون تھی اوپر نیچے تھی پانی کئی جگہوں پر کھڑا ہوگا جرمینیشن ہو جائے گی اگر زمین آپ کی اچھی ہے جرمینیشن آپ کی ہو جائے گی لیکن نرسری ایک سائز میں نہیں ہوگی تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آگے کا ہمارا کیا پلان ہے تو سب سے ضروری کام جو کرنے والا ایک ہفتے کے اندر اندر ہے اس میں جو چھوٹ چھوٹی سی ویڈز اب نکل رہی ہیں ان کی ہم صفائی کروائیں گے کوشش کریں گے کہ پانی جونسا ہے وہ بہت زیادہ نہ لگے بہت کم نہ لگے بارش اگر ہو رہی ہے تو ہمارا پانی بالکل نہ لگے زمین کو وطر حالت کے اندر رکھیں گے اگر زمین تھوڑی سی ہارڈ ہو جاتی ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ چھوٹے رمبوں کے ساتھ اس کی ہلکی ہلکی سی گوڑی کرا دیں ہمیں صرف اس کو موسم کی سختیوں سے بچانا ہوتا ہے پلانٹ بہت چھوٹا ہے تو کیا میں اس کے اوپر بہت زیادہ کھا دوں کے استعمال کروں گا ہرگیز نہیں ہم اس میں بالکل نارمل سی کھاتے ہیں استعمال کریں گے جیسے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ سواتے گروہ کی انٹی سٹریس جونسی ہے وہ میں اس کے اوپر یا ٹیمیٹو وہ اس کے اوپر یوز کرواؤں گا اس کے علاوہ جعفر کی جو فرٹی گرین فولیر ہے وہ کیونکہ اس میں نائٹروجن کی مقدار تھوڑی سی زیادہ ہے اور وہ کافی سیف پروڈکٹ ہے اس کا ایک سے دو سپرے ہم اس کے اوپر کروائیں گے دوسری چیز ہم نے اس کے اندر کیونکہ گوبر کی روڑی ایک سال پرانی ڈالی تھی تو وہ ایک قدرتی کھاد ہے تو اس لیے ہمیں اس کے اوپر کھادوں کا بہت زیادہ تجربہ نہیں کرنا ہم اس میں یوریا ہرگز نہیں ڈالیں گے ہم امنیم سلفیٹ یا گوارہ ہرگز نہیں ڈالیں گے جو کم نائٹروجن والی کھادیں ہیں ہم ان کا یوز کریں گے جو مایکرو نیوٹرنٹس ہیں یا مایکرو نیوٹرنٹس ہیں وہ سارے کے سارے کسی بلینڈ کی صورت کے اندر ہم ان کو دینے کی کوشش کریں گے تاکہ ایک پلانٹ جو تھوڑا سا کمزور ہے وہ بھی باقیوں کے برابر ہو جائے یہ نرسری ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ 35 سے 40 دن کے اندر اندر ہم اس کو ہر حال میں شیفٹنگ کے قابل بنائیں شیفٹنگ کرنے سے پہلے ہم اس چیز کی کوشش کریں گے کہ اس کی کھادیں بند کر کے اس کو تھوڑا سوکا دیں گے اس کو تھوڑا سا خوشک کریں گے جب پلانٹ تھوڑا سا سٹریس میں جاتا ہے تو اس کی جو باہر والی جلد ہوتی ہے وہ سخت ہو جاتی ہے اس کو ہارڈننگ کا پروسس بولتے ہیں وہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے ورنہ اگر ہم نے اس کو ایک کمفرٹیبل ماحول کے اندر رکھا کسی بھی قسم کے سٹریس سے بچا کے رکھا اور اچانک سے اکھارا اور فیلڈ کے اندر شفٹ کرنے کی کوشش کی تو یہ پیاز مرنے کے چانسے زیادہ ہیں تو ہم اس کو اس فیلڈ کے اندر رہتے ہوئے پریشان کرنے کی کوشش کریں گے جہاں پہ اس کی روٹس مضبوط ہیں یہ وہاں پہ اپنا بچپن گزار چکا ہے یہاں پہ اگر ہم اس کو سٹریس دیں گے تو یہ مرے گا نہیں بلکہ سخت جان بنے گا تو اس کے بعد جب ہم اس کو شفٹ کریں گے تو انشاءاللہ موٹالٹی گرمی کی وجہ سے میں بھی ہو لیکن اگر وہ بیس پچیس تیس پرسنٹ ہونی تھی تو وہ میکسیمم پانچ سے دس پرسنٹ کے درمیان میں رہے گی اور اس کو بھی ہم بیک فیلنگ کر کے انشاءاللہ کورپ کر لیں گے تو یہ اپ ڈیٹ تھی امیدہ آپ کو پسند آئی ہوگی آپ لوگوں کے بھی اگر کوئی سجیشنز ہیں یا آپ لوگ بھی اس سال اگر پیاز لگا رہے ہیں تو اپنے کومنٹس کے ذریعے سے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا مزر علی کے اجازت دیجئے اللہ حافظ